اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ترب خان ویلوگز ای ہوپ میری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ایک نئے دن نئے ویلوگ کے ساتھ آپ سب کے سامنے ہوں تین چار دن سے کافی دودھ فریج میں اکٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ دودھ زائے نہ ہو جائے اس کی سوائیاں بنا لیتے ہیں اچھا سوائیاں میں جب بھی بناتی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ دودھ میں بس تھوڑی سی پکائیں اور بس بنا لی نہیں میں ایسا نہیں کرتی پھر میں دودھ کو اتنا پکاتی ہوں کہ وہ لائٹ پنک ہو جاتا ہے مطلب کڑ جاتا ہے تو بہت ہی مزے کی سوائیاں بنتی ہیں اچھا میں نے سوائیاں بنائی ضرور تھی مگر میں نے کھائی بلکل نہیں تھی اپنی ڈائیٹنگ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ مجھے میٹھا پسند نہیں ہے مجھے ڈیزرٹس بہت اچھے لگتے ہیں میں اکیجنلی کھاتی ہوں اب تو خیر ڈائیٹ پر ہوں اس لئے کمپلیٹی ایوائٹ کرتی ہوں لیکن ڈائیٹنگ سے پہلے بھی مجھے اکیجنلی میٹھا کھانا اچھا لگتا تھا یعنی کہ کسی کی شادی ہے کوئی بردے ہے یا پھر اید ہے تو اس پر کھیر کھا لی تو بس اسی طرح اکیجنلی مجھے ڈیزرٹس اچھے لگتے ہیں باقی ایسا کبھی نہیں ہے کہ مجھے میٹھے کی اتنی زیادہ کریونگ ہوتی ہو کہ میں ڈیلی بیسس پر خود جاؤں اور کچھ میٹھا خرید کے لاؤں اس حد تک مجھے میٹھا نہیں پسند اور آپ سب لوگ بتائیں کہ آپ کی روٹین کیسی چل رہی ہے جن کے بچوں کے سکول کھل گئے ہیں تو انہوں نے اب نئی روٹین میں خود کو کیسے ایڈجسٹ کی ہے مجھے بڑا مشکل لگتا ہے بار بار روٹین چینج کرنا اور اس میں ایڈجسٹ ہونا بچوں کی دو سے دھائی ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں اتنی مزے کی روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے اور پھر ایک دم سے سکول کھلتے ہیں تو پھر سے ایک نئی روٹین بنانا اس میں ایڈجسٹ ہونا مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے یہاں پر ہو گئی ہے جی سوائیاں تیار میں نے ان کو بول میں شفٹ کر دیا ابھی تھوڑی سی بھاپ نکل جائے تھوڑی سی کول ڈاؤن ہو جائیں اس کے بعد میں اس کو فریج میں رکھتوں گی تقریباً ایک ہفتہ پہلے آپ لوگوں نے نیوز میں دیکھا ہی ہوگا کہ لاہور میں ریکارڈ توڑ بارش ہوئی تھی اور لٹرلی اتنی بارش ہوئی تھی جس میں پچھلے چالیس سال کا ریکڈ بریک کر دیا تھا ہاسپٹلز میں ایون گھروں کے اندر ہر جگہ پانی پانی آ گیا تھا جن گھروں میں چھت سے پانی اندر داخل ہو گیا تھا اس کا مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو چھت پر ڈرین پائپس ہیں یا پھر جنہیں عام زبان میں سلائنگ میں پر نالے کہا جاتا ہے وہ بند ہوتے ہیں تو جب بھی برسات کا سیزان آنے والا ہونا تو آپ اپنے گھر کے جو پر نالے ہیں چاہے آپ کی چھت پر دو ہیں تین ہیں یا ایون ایک ہے وہ لازمی صاف کر لیا کریں کیونکہ اکثر وہ مٹی کی وجہ سے یا کچھ نہ کچھ اندر جانے کی وجہ سے وہ بند ہو جاتے ہیں اور برسات میں جب بارش آتی ہے تو پر نالے رکے ہوئے ہوتے ہیں اور سارا پانی چھت پر اکٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ پانی کو جانے کی جگہ نہیں ملتی اور پھر پانی گھر کے اندر انٹر ہو جاتا ہے ممٹی سے تو اس چیز کا خیال رکھا کریں ابھی میں اور میرے ہزبینڈ بھی اوپر آئے ہوئے تھے یہاں ہماری چھت پر نہ دو پر نالے ہیں تو ایک تو بالکل صحیح چل رہا تھا یہ بھی صحیح چل رہا تھا بہت اس میں تھوڑی سی رکاوٹ تھی تو میرے ہزبینڈ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اس میں یہ رکاوٹ کہاں سے آ رہی ہے تو وہ جب انہوں نے اندر پائپ وغیرہ ڈالا تو پتا چلا اندر ایک بوٹل بھسی ہوئی تھی جس سے پھر میرے ہزبینڈ نے نکال دیا تھا بہور کے بہت زیادہ علاقوں میں پانی ہی پانی تھا لٹرلی اتنا پانی تھا کہ انسان آرام سے کشتی چھلا سکتا ہے اتنا پانی تھا اچھا پچھلی بار میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ولوگ میں شیئر کیا تھا کہ میں نے گندم واش کی تھی اور پھر ڈرائی کی تھی تو کافی لوگوں کے کومنٹس آئے تھے کہ برسات میں نہیں دھونی چاہیے اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ برسات میں واش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس طرح سے ڈرائی نہیں ہوتی پھر کرکری نہیں ہو پاتی تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اصل میں یہ جب بارشیں ہوئیں میں اس سے کافی پہلے اپنا یہ پروسس کر چکی تھی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ولوگرز ہیں ہم اپنے کلپس ریکارڈ کرتے رہتے ہیں اور پھر جب ہمارا دل کرتا ہے وہ کلپس اکٹھے کر کے ہم آپ لوگوں کے لئے ایک ولوگ بنا دیتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اگر گندم دھونے کا جو سارا پروسس ہے وہ میں نے آپ کو آج دکھایا ہے تو وہ میں نے کل کیا ہو یا پرسوں کیا ہو سکتا ہے وہ میں نے پندرہ دن پہلے کیا ہو تو تھوڑا اس چیز کو آپ لوگ انڈسٹینڈ کر لیا کریں بہرحال یہ بات آپ لوگوں کی بلکل ٹھیک ہے کہ برسات کے موسم میں گندم واش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ پھر صحیح طرح سے ڈرائی نہیں ہو پاتی لیکن برسات کے موسم میں بھی اگر دھوپ اچھی نکل رہی ہے اور ہم اس کو زیادہ دیر تک زیادہ دن تک دھوپ میں رہنے دیتے ہیں تو وہ اچھے سے ڈرائی ہو جاتی ہے جیسے ابھی تو بارشیں بلکل لاہور میں نہیں ہیں ختم ہوئی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ دھوپ پروپر نہیں نکل رہی کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے اچھا بہرحال یہاں پر گندم جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بلکل بہت اچھے طریقے سے ڈرائی ہو گئی تھی بلکہ میرے ہزمن نے مجھے کہا کہ پہلے مجھے لاکر چیک کراؤ میں دیکھوں گا اگر اچھی طرح سے ڈرائی ہوئی ہے تب ہی ان کو پیک کرنا ہے تو وہ میں نے انہیں پھر چیک کرائی انہوں نے اوکے کی اور اس کے بعد اب میں ان کو پیک کرنے لگی ہوں جب سے بارش ہوئی ہے لاہور میں اس کے بعد سے دو تین دن تو بہت حبس رہا بہت ہی زیادہ حبس رہا بٹ ایک دو دن سے موسم کافی اچھا ہے کل تو خاص طور پر اتنا اچھا موسم تھا ہوا چل رہی تھی حبس کی وجہ سے لاہور میں جو ایک وہ گھٹن گھٹن والا محول ہوتا ہے کل تو وہ بلکل بھی نہیں تھا کھلا کھلا سا محول تھا بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی بلکہ رات تو دل کر رہا تھا کہ بس گارڈن میں ہی بیٹھے رہے کیونکہ وہ جو نیشنل لیئر ہے اس کا مقابلہ کوئی ایسی نہیں کر سکتا میری بہنوں کے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ آپی کوئی لون کے کپڑے شیئر کریں کچھ دکھائیں کہ کیسی لون کیا پرنٹس آ رہے ہیں میں تو پچھلے ایک مہینے سے گئی ہی نہیں ہوں مارکٹ نہ میں مال گئی ہوں نہ میں مارکٹ گئی ہوں کیونکہ مجھے کچھ لینا ہی نہیں تھا اور جب تک مجھے کچھ لینا نہ ہو میں بلا وجہ نہیں جاتی ہاں شاید درمیان میں طرف کی کوئی چیز لینے گئی ہوں یا بیٹے کی کوئی چیز لینے میں ضرور گئی ہوں گی بٹ اپنے لیے میں نہیں گئی مجھے ونڈو شاپنگ کا بلکل بھی شوق نہیں ہے اور اتنی گرمی میں کس کا دل کرتا ہے کہ ونڈو شاپنگ کریں تو اگر مجھے کچھ لینا ہوتا ہے تب ہی میں مارکٹ جاتی ہوں اور مجھے کیونکہ اپنے لیے کپڑے بائے کرنے نہیں تھے ماشاءاللہ کافی کپڑے ہو گئے ہیں اس بار تو ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دور دور تک نئے کپڑے لینے کا بلا ضرورت کپڑے لینا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ابھی جتنی ضرورت ہے اپنے کپڑے میرے پاس ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا سیزن چینج ہوگا تو پھر میں لوں گی اور پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آج میں نے بنانا ہے گھیا چکن اور چکن میں نے واش کر لیا تھا واش کر کے میں نے ابھی اس طرح سے رکھ دیا تھوڑا سا اس میں سے پانی وغیرہ نکل جائے تو بس میں پکانا شروع کروں گی باقی ساری چیزیں ٹیماترلہ سندرک پیاز یہ سب مجھے سمیہا نے کر دیا تھے تو بس ابھی میں کھانا پکانا شروع کروں گی اور یہاں آپ کو سمیہا کے بعضوں پر ٹیٹو نظر آرہا ہوگا اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجھے کومنٹ کریں کہ آپ کی ہلپر نے ٹیٹو بنوالی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مطلب بچی ہے نا تو بچے اس عمر میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں اس نے پین سے بنایا تھا تو اور ویسے بھی اس عمر میں جب بچیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتی رہتی ہیں اور میں اتنی کوئی سٹرکٹ نہیں ہوں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ اب اس چیز پر بھی سے ٹوکوں کی ہے تم نے کیوں بنایا مٹاؤ اس کو کوئی بات نہیں بچی ہے بنا لیا واش بھی ہو جائے گا میرے بیگ میں ایک چھوٹا سا بلش آن میں رکھتی ہوں ہمیشہ تو وہ تھوڑے دنوں پہلے بیگ کے اندر ہی کس طرح سے وہ ٹوٹ گیا اور بیگ کے اندر جتنے بھی پیسے تھے سارا بلش آن ان پر لگ گیا میں نے ایک دو نوٹ ساف کرنے کی کوشش کی بٹ میں نے غلطی ہے کہ میں نے اس کو ڈرائے سے نہیں ویٹ کپڑے سے میں نے اس کو ساف کرنے کی کوشش کی لیکن وہ دونوں نوٹ میرے ویسٹ ہو گئے شکر ہے زیادہ بڑے نوٹ نہیں تھے سو سو والے نوٹ تھے کیونکہ وہ بلکل ہی ریڈ ہو گئے تھے اور اب وہ چلیں گے بھی نہیں تو اب میں نے یہاں سمیہ کو اپنے بیگ سے سارے پیسے نکال کر دے دیا تھے کہ اب تم جاؤ اور مجھے یہ ساف کر دو میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ ڈرائے کپڑے سے ساف کر دیں کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی گیلہ کپڑا لگایا تو بلشان نے پھیل جانا ہے اور پورا نوٹ زائے ہو جائے گا تو سمیہ یہاں پر نا میرے وہ سارے پیسے ساف کر رہی ہے تو بس یہی میرا آج کا ولوگ تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا یار جب بھی میں دو تین دن کا بریک لیتی ہونا تو بریک کے بعد آ کر ولوگ بنانا اس میں بولنا اتنا ٹف ہوتا ہے اور جتنی بھی میری ولوگر بہنے ہیں وہ میری اس چیز سے اس بات سے ریلیٹ ضرور کریں گی کیونکہ یہ پرابلم وہی سمجھ سکتی ہیں ایک فلو میں اگر ڈیلی ویڈیو بنتی رہے تو بنتی رہتی ہے تھوڑا سا بھی بریک لیں تو پھر بنانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اینیہاو جی آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر فرس ٹائم آئے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا میرا ٹک ٹاک انسٹاگرام ہینڈل ہے ڈسکرپشن میں دل اگر چاہے تو مجھے وہاں فالو کر لیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ